میں زکاة کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں زکاة کریں تو جو کام بھی پیسہ اگر خرچ کرنا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی جیب سے نکال کر دیتے ہیں لیکن کس طرح سے من مانے انداز میں من چاہا اسلام ہے محمد چاہا اسلام نہیں ہے آنکھ بند کر کے بس دے دو کسی کو جیسے کہ بلہ کال نہیں ہے اس میں یہ بھی تمیز نہیں کرتے کہ ہم پیسے جس کو دے رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہے یعنی غیر مسلموں کو قادیانیوں کو مرزائیوں کو شیعوں کو ان کو اگر آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور یہ غلطی ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے اٹھا کر دے رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی زکاة ادا ہوگی ان کی زکاة ادا نہیں ہوگی ایک خاص ادارہ ہے اس کا میں نام لے کے آپ کو متنبع کر رہا ہوں وہ کہلاتا ہے جے ڈی سی جافریہ ڈیزاستر منیجمنٹ سیل یہ کسی زمانے میں زلدلہ زدگان کی مدد کے نام سے یہ لوگ سامنے آئے تھے اور آج جگہ جگہ وہ کھانے والے تو کھڑا رہے ہیں غریبوں کی کوئی مدد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں رفاہی کچھ کام وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ جانے ان کا خدا جانے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں لیکن جس بات کی طرف متوجہ میں آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہ جے ڈی سی والے آپ سے زکاة بھی مانگ رہے ہیں آج وہ آپ سے زکاة مانگ رہے ہیں اور دینے والے ان کو دے رہے ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ زکاة مانگنے والے کون لوگ ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو زکاة کے قائل ہی نہیں ہیں زیوالحق کے زمانے میں جب زکاة کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا تو اپنے آپ کو زکاة سے بچانے کے لیے انہوں نے باقیدہ مہم چلائی اور اس مہم میں وہ کامیاب ہو گئے اور اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ سیکروں سنیوں کو شیعہ بنا دیا سنیوں نے سوچا اچھا یہ فارم بھر دیں گے فیر کر دیں گے زیوالحق کر کے دیں گے تو زکاة نہیں کٹے گی چل بھئی سائن کر کے دے رہے ہیں کہ زکاة ادا کرنا نہ پڑے اس لئے فارم بھر کر دے رہے ہیں کہ میری زکاة کو آپ نہ چھیڑیں اور اس میں وضاحت ہے کہ ہمارا تعلق کس فرقے سے ہے شیعہ فرقے سے ہمارا تعلق ہے جیزا ہے ہماری زکاة نہ کٹی جائے تو اس زمانے میں تو سیکروں سنیوں کو شیعہ بنانے کی ایک مہم تھی جس پر عمل ہوا اور بہت سارے لوگوں نے غفلت میں لاپرواہی میں عمل کیا اور اب کیا ہو رہا ہے کہ یہی لوگ اب زکاة مانگ رہے ہیں انہوں کا حاج یہ ہے کہ قربانی کے زمانے میں اجتماعی قربانی کے لئے یہ جی ڈی سی والے کہتے ہیں کہ صاحب آپ ڈھائی ہزار روپے دے دیں اونٹ کی قربانی کے لئے اب ذرا سوچئے کہ ڈھائی ہزار روپے اگر سات آدمی میرا لیں گے تو کیا اس میں اونٹ آ جائے گا ہرگز نہیں اونٹ نہیں آسکتا اصل بات کیا ہے کہ ان کے ہاں اونٹ کی قربانی میں ستر آدمی شریک ہوتے ہیں تو اب وہ ڈھائی ہزار روپے دے کر ستر آدمی کو شریک کر کے آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں آپ کو بھی اجتماعی قربانی میں شرکت کا موقع دے رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ڈھائی ہزار میں جان چھوٹ رہے ہیں چڑھو بھئے جان چھوڑا ہو تو جان چھوڑانے والے اس چائر میں نہ تو آپ قربانی کے فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں نہ زکاة کی فریضے سے زکاة ہے قربانی ہے صدقہ فطر ہے صدقہ واجبہ ہے فدیہ ہے سوم و صلات ہے یہ تمام چیزیں بھائی یہ دین کے مسائل ہیں یہ دین ہے یہ اس میں آپ آزاد نہیں ہے کہ جیسے درچہ ہے آپ کر لیں اس میں آپ پابند ہیں کہ آپ معلومات کریں کس کو زکاة دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے کس کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے تو معلومات کر کے صحیح جگہ پر آپ پیسہ خرچ کریں اور اپنی زکاة کی خبر لیں مسلمانوں کو اپنی زکاة اپنی قربانی خراب ہونے سے بچانے کیلئے ایمان کے ان ڈاکووں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے ان کے رفاہی کاموں میں بھی شو بازی ہوتی ہے اور وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالی امت مسلمہ کو ان آستین کے سانپوں سے کے ڈسنے سے محفوظ رکھے یہ تو جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے ہیں سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے مجھے آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہرگز زکاة اگر آپ نے ان کو دی تو زکاة ادا نہیں ہوگی بس زکاة کے مسائل میں سے یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو آخر میں مجھے بیان کرنا تھا